انہی تعلیوں میں ہم خدا کے قادم کو ویلکم کریں گے حالیلویہ پریز لڑھ حالیلویہ حالیلویہ تیرے نام کی تمجید ہو تو بھلا ہے تیری رحمت عبدی ہے حالیلویہ کنے لوگ کچھ ہیں واقعی کچھ ہیں کنے لوگ کا دل گبرا رہا ہے شکر گزاری ہے شکر گزاری ہے یہ سمسی کے پاک جلالی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی جاتا ہوں آج سب جب ہم خدا ان کی حضوری میں موجود ہیں تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب کسرت کی برکت پانے کو ہیں کیونکہ وہ جب اپنا کلام نازل فرماتا ہے جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بولتا ہے تو پھر سکھ چین تسلی تشفی اتمنان زندگیوں میں آتا ہے جب وہ کلام کرتا ہے تو زندگیوں میں قوت آتی ہے ایمان بڑھتا ہے اور لوگ خدا کی حضوری میں مضبوط ہوتے ہیں جب وہ کلام کرتا ہے تو نشیت ہوتی ہے ہم تربیت پاتے ہیں ہماری اصلاح ہوتی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو غلط ہیں وہ ہماری زندگیوں سے جاتی رہتی ہیں کلام کی قدرت سے زندگیاں دل جاتی ہیں دل پاک ہوتے ہیں اور مسیح کے نام کو جلال ملتا ہے خدا کا کلام ہمیشہ تازہ ہے بے شک صدی ہوں اس کو تحریر ہوئے ہوئے لیکن یہ آج بھی تازہ ہے ایک دم سے تازگی بخشتا ہے بحالی بخشتا ہے کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے کبھی بھی مان نہیں پڑتا آج جب ہم خدا ان کی حضوری میں ہیں تو زبور کی کتاب کو کھولیں گے آئیں خدا کے کلام اسے عزماتا رہا اس حصے کو میں پھر پڑھنے کو ہوں جو ابھی تک دون رہے ہیں وہ بھی کوشش کریں زبور نمبر ایک سو پانچ انیشویں آئت جب تک کہ اس کا سخن پورا نہ ہوا خدا ان کا کلام اسے عزماتا رہا پاک کلام کا یہ حصہ جو تلاوت ہوا ہے اس حصے کو جب ہم باغور پڑھتے ہیں تھوڑا سا اوپر سے پڑھ کر آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ یوسف کے بارے میں بات ہو رہی ہے خدا کا بندہ یوسف جو ہے اس کی بابت بات ہوتی ہے اور بات یہ ہے آپ سب کوشش کریں اچھا ہے کہ بائبل کو کھول دی آپ نے کھول لی پڑھا اب بند کر کے میری سنیں ہاں جی انتریاز بند کر دیں بائبل آپ کلام سننے کے لیے آئے ہاں جی کہ ریڈنگ کے لیے آئے ہاں یہ کتنے لوگ سننے کے لیے آئے سننا چاہتے ہیں تو اس لئے میں نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بائبل کو بند کر سنیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کلام کے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور جب سننے کا وقت ہو اور آپ اپنی بائبل کو کھولے اور اسی پر کام کرتے رہیں آپ سن رہے ہیں کیا کوئی ایسا شخص جو دونوں کام کر سکے سنے بھی اور پڑے بھی نہیں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیونکہ خدا کی آواز کو سننے کا وقت ہے سنیں جب پڑھنے کا موقع آئے گا پھر میں آپ بتاؤں گا کہ پڑھے کوئی ٹینشن کسی کو نہیں سنیے پھر گھر سے اس اسے کو جو تلاوت ہوا ہے ہم نے دو بار اس کو تلاوت کیا ہے اور سن ہے اور خدا کا کلام یہ ہے جب تک کہ شخن پورا نہیں ہوا تب تک خدا اس کے ساتھ ہے اور اس کو پورا کرنے اس کو جب تک وہ تکمیل کو نہیں پہنچا اس کو نہیں چھوڑا یہ یوسف کے بارے میں بات ہو رہی ہے اوپر تھوڑا سا پڑھ کر دیکھیں کارجا کے پڑھے ہو اوپر سے پڑھ کر آپ دیکھیں تو آپ کو یوسف کی بابت پتا چلے گا کہ اس سے بیچا گیا ہے اور اسے قید میں ڈالا گیا ہے اسے کئی طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آج میں یوسف کی بابت آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا اور یہ جو آج ہم یوسف کی بات کرتے ہیں بہت دفعہ بہت سارے خادم الدین کی ایسی ہی زندگی ہوتی ہے کئی دفعہ ہمیشہ بلکہ میں نے یہ دیکھ ہے کہ خدا اس طرح سے کام کرتا ہے یوسف کی بابت یہ آپ کے لئے ہوم ورک ہے نوٹ کر لیں ذہن میں اظہار کرتا رہتا بہت شک اس کے باقی گیارہ بھائی بھی اس شی کے بیٹے ہیں ان سے بھی وہ پیار کرتے لیکن اس کے ساتھ ایکسٹرا پیار ہے کیونکہ یہ بڑاپے میں خدا ون نے اسے دیا ہے اور اس کے ساتھ پیار کا اظہار اس طرح سے بھی نظر آتا ہے کہ یقوب نے اس کو ایک لباس بنا کر دیا ہوا ہے جو اس کے دوسرے بھائیوں سے منفرد ہے جو اسے لباس بنا کے دیا ہے وہ شہزادوں کا سہ ہے بادشاہوں کا جیسے لباس ہوتا ہے اس کا بہرن یا وہ کافی لمبا ہے لیکن عام طور پر جو سارے بھائی ہیں ان کا لباس ان سے مختلف ہے اور یہ شاہی لباس میں رہتا ہے اور بھائی اسے دیکھتے ہیں اور اس سبب سے اس سے حسد کرتے ہیں وجہ کیا ہے یہ باپ کا پیارہ ہے وجہ یہ ہے کہ باپ نے اسے شاہی لباس بنا کر دیا ہوا ہے ان کے کپڑے جو ہیں وہ مزدور جیسے ہیں اس کے کپڑے بادشاہوں جیسے ہیں اسی باپ کو تھوڑا سا آپ آگے دا دا پڑے پڑے یوسف کو ایک خواب آتا ہے وہ اپنے بھائیوں سے اس خواب کو شیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا ہے میرے بھائیوں اس خواب کو سنو ہم سب کھیت میں کام کر رہے تھے اور اپنے اپنے پولے باندھ رہے تھے اور جب پولے باندھے گئے میرا پولا جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور آپ کے پولے اس کے گرد جو ہیں انہوں نے اس پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آپ کے پولوں نے میرے پولے کے سامنے سجدہ کیا اس سبب سے بھائیوں نے کہا تو کیوں نہیں گل کرنے ہم تجھے سجدہ کریں گے وہ اس کی خواب کی تعبیر کو بھی سمجھتے ہیں پہلے ہی یہ باپ کا پیارہ شاہی لباس میں رہنے والا باٹشاہ جیسی زندگی بسر کرتا ہے انہی کا بھائی ہے اب خواب دیکھ رہا ہے اور خواب دیکھتا ہے کہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں سنتیشمی باپ کی بات کر رہا ہوں پدائش کی کتاب اور کیا ہوا بھائیوں نے اور اس کے ساتھ حسد کرنا شروع کر دیا مجھے ساتھ کہا بھائیوں نے اسے خاص بنا کر دیا ہے جو بھائیوں کے لیے ایک چیڑ تھی جو ان کے لیے جو ہے حسد کا سبب تھا اسی لباس میں نکلتا ہے کیونکہ اس کا لباس خاص تھا جو باپ کی طرف سے ملا تھا اور یہ جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اسے دور سے دیکھ لیتے ہیں پہچاننے میں مشکل نہیں کیوں اس کے لیے کہ اس کا لباسی جدہ ہے سب سے منفرد اور زبردست شاہی لباس وہ لوگ کہا ایک دوسرے سے بات کی ایک خواب باندہ ویکھنوالا آ رہے آجیں یہ جو سمجھتا ہے جس کے پاس سخن ہے یہ آ رہا ہے آو اس کا کام تمام کریں یہ جو دیکھتا ہے کہ ہم اسے سجدے کریں گے پتہ چل دے گا انہوں نے پلین کیا بھائیوں نے منصوبہ بنایا اسے قتل کر دیں گے کیونکہ یہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے یہ اس طرح سے سرفرازی دیکھتا ہے یہ اس طرح سے اس کا سخن ہے اور یہ بھائیوں خوابوں کو دیکھنے والے کو یہ جو کہتا ہے تم سجدے کروگے اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے کونے میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رویا جس کے پاس ہے جس کے پاس خدا کا سخن ہے اس کو لوگ نیچے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کھینچتے ہیں اسے چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نیچے کی طرف جائے اور ان بھائیوں کا بھی یہی خیال ہے یہ جو سخن دیکھنے والا ہے یہ جو رویا رکھنے والا ہے جو کلام اس کے پاس ہے آج پتہ چلے گا اور اسے اٹھا کر پھینک دیا ہے نیچے کونے میں پھینک دیا ہے اب دیکھیں گے کہ اس کا سخن کیسے رنگ لاتا ہے یہ کس طرح سے اس سخن میں کامیاب ہوتا ہے اس کلام کو جو خدا نے اس کے ساتھ کیا ہے دیکھیں گے یہ کلام کس طرح سے پورا ہوگا اور اسے پھینک دیا اسے پھینک دیا کاش سخن رکھنویالوں لیکن کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح مدد کی جائے کاش ان لوگوں کو جو خدا کا کلام اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کی سہتہ کی جائے ان کو اٹھانے کی کوشش کی جائے لیکن سخن رکھنے والے شخص کو پھینک دیا ہے نیچے گھرائے ہے پھر کیا ہوا یہ جو ہے بیچ دیا گیا اسے پھر کمے سے نکالا بیچ دیا بیچ نے کے بعد جب یہ اسماعیلیوں کے ہاتھ بک جاتا ہے سنتیس میں باپ پدائش کی بات کر رہا ہوں اور یہ پھر جب مصر میں پہنچتا ہے تو مصر میں ایک بار پھر بک جاتا ہے پھر اس کی خریدہ رہی ہوتی ہے فوتی فار اسے خرید لیتا ہے جو بادشاہ کے بالکل قریب شخص تھا فوتی فار اسے خرید لیتا ہے اور وہ اسے اپنے کام کاج میں لگا دیتا ہے جب یہ اس کام کاج میں لگتا ہے تو پھر فوتی فار نے دیکھا یہ شخص جس کو میں نے خریدا ہے یہ جو گلام ہے دوسرے گلاموں سے منفرد ہے یہ جو نوکر ہے دوسرے نوکروں سے الگ ہے یہ نوکر جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے خدا وند اس کام کو برکہ دیتا ہے یہ نوکر جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں اقبال مندی ہوتی ہے بہا لی آتی ہے ترقی ہوتی ہے اس نے اس نوکر کو اس گلام کو یوشف کو اپنے گھر کا مختار بنا دیا ہے تو گلام ہے تو نوکر لیکن اسے وہاں سرف راز کیا گیا شاید ایسا لگتا ہے کہ یوسف اس ٹیم خوش ہوا ہو کہ چلو غلامی کی حالت میں آگیا بے شک پھینک دیا گیا لیکن خدا نے مجھے اٹھایا ہے بحال بحال تازگی کے دن آئے ہیں اور یہ بڑی خوشحالی کی زندگی جو ہے بسر کر رہا ہے اچانک ایک اور وار اس پر ہوتا ہے فتفار کی بیوی اس کی زندگی میں شیطان کام کرتا ہے وہ اسے جو ہے غلط جو ہے استعمال کرنا چاہتی ہے فتفار کی بیوی جو ہے وہ اس کے اوپر دورے ڈالنا شروع کر دیتی ہے اور یہ ہمیشہ بچتا رہتا ہے ایک دن جو ہے وہ زیادہ اس کی طرف سے رد عمل نظر آتا ہے اور پھر شور شرابہ سنتی سمہ باب اور پھر جو ہے فتفار ہی اسے قید خانہ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ کیا ہے میں نے تجھے مختار بنایا میں نے تجھے عزت دی میں نے تجھے مقام دیا اور تیری یہ حرکت اسے اٹھا کر جوٹھا الزام ہے اسے قید میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ شخص یوسف جو ہے قید میں پڑا ہے اور قیدی ہو کر رہ گیا ہے اور یہ ہے بھی غلام اور غلام کی ازادی یا اس کی زمانت کس نے دینی ہے کون اس کے پیچھے جائے گا اس کے گھر والوں کو بھی پتا نہیں کہ یہ تو مصر میں پہنچا ہوا ہے اس کے باپ تو پیچھے رو رہا ہے کسی کو کچھ علم نہیں یہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے قید میں پڑا ہوا ہے اور دروگہ جو ہے اس نے دیکھا یہ شخص دوسرے قیدیوں سے منفرد ہے کیونکہ جس کے پاس سخن ہوتا ہے سخن کے معنی ہیں کلام اہد اور آواز یہ جو ہے سخن کے معنی ہیں اور اس کے پاس کیونکہ خدا کا کلام ہے خدا نے اسے رویا دی ہے خدا نے اسے دکھا آیا ہے کہ کس طرح سے میں تجھے سرف راز کروں گا اور خدا کا کلام اس کے ساتھ ہے وہاں دروگہ جو ہے قید خانہ کا وہ اسے دیکھتا ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے تمام قیدیوں پہ ان چارج بنا دیا جاتا ہے اب یہ قیدیوں ہے قیدی اب کوئی دس سال ہو گئے ہیں یہ قید میں ہے کوئی اس کے چڑھانے والا نہیں ہے دروگہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ نکل جائے نکل جائے اس کا بھی کام چل رہا ہے وہ بھی جو ہے وہاں اس کے لیے خوش ہے کیونکہ وہ وہاں بڑا اچھا قیدیوں کے ساتھ جو ہے چل رہا ہے اس کی نوکری بھی آسان ہے کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ اسے کیسے چھوڑا جائے دس سال گزر گئے ہیں قید میں دو اور قیدی وہاں ڈال دئیے گئے ہیں بادشاہ کے یہ خاص لوگ ہیں یہ بھی قید میں ڈال دئیے جاتے ہیں ایک اس کا ساکی ایک نان پرز یہ دونوں جب اس کے قید میں ڈال دئیے جاتے ہیں پھر ان کو ایک خواب آتا ہے دونوں کو ایک خواب آتا ہے اپنا اپنا خواب وہ سن جب دیکھتے ہیں صبح پریشان نظر آتے ہیں کیونکہ یہ ان چارج تھا اس نے دیکھا کوئی تانور کی ہو ہے کیوں اس طرح سے آپ جو ہیں آج مایوس اور زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو انہوں کہا ہم نے خواب دیکھ ہے اور اس کی تبیر کرنے والا کوئی نہیں یہ کہتا ہے خدا کے علاوہ کون تبیر کر سکتا ہے جب خواب تو سنا دونوں نے اپنے اپنے خواب سنائی میں چارہ ہوں کہ تھوڑا شارٹ رکھوں کیونکہ پھر وہ کہتے ہے کہ پادی اس مدہ میسج لمبا ہو جاندہ ٹھیک ہے جی تو اس لئے وہ ان کے دونوں کے خواب یا وہ اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں دونوں نے جب اپنے خواب سنائی اور اس نے ان کی تعبیر کی اور تعبیر ہی کے مطابق جو ہے یہ تعبیر جو ہے یہ ایک نبوتی تعبیر میں کہہ سکتا ہوں ان کے لیے کی اور ان کے لیے ویسا ہی ہوا جس طرح سے تعبیر کی گئی اور میں سمجھتا ہوں اس بات کو آپ بھی نوٹ کیجئے جس کے پاس سخن ہے بے شک وہ قید میں ہے وہ پھر بھی خدا کا پیارہ ہے وہاں بھی خدا کا سخن اس بے شک یہ دس سالوں سے قید میں پڑا ہوا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے کبھی پھینک دیا جاتا ہے نکال لیا جاتا ہے بیچ دیا جاتا ہے پھر بک جاتا ہے اور مزدوری کر رہا ہے اپنے گھر سے باہر ہے لیکن خدا اس کے ساتھ ہے کیونکہ اس کا سخن اس کا کلام اس کی آواز جو ہے وہ اس کا پیچھا کر رہی ہے یہی سبب ہے کہ یہ فوتفار کے محل میں بھی سرف راز ہوا ہے اور اس نے نوٹ کیا ہے کہ یہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ کام باعث سے برکت ہوتا ہے اس میں اقبال مندی نظر آتی ہے پھر دروگا نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ یہ شخص باعث سے برکت ہے اور جس کام کو کرتا ہے وہ اس میں اقبال مندی نظر آتی ہے جس کے پاس سخن ہے خدا کا کلام ہے خدا کی آواز ہے وہ جس بھی حالت میں ہے اگر وہ پس مندگی میں چلا گیا ہے پس ہو ہی گیا ہے حسد کے سبب سے کینے کے سبب سے میں نے بھی نوٹ کیا ہے اس نے بھی ریکھا ہے اور اس کے بعد دونوں کہدیوں نے بھی ایک بات کو نوٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے معمولی شخص نہیں ہے اس کے جو خوش اس نے تعبیر کی ہے اسی کے مطابق سب کچھ نظر آ رہا ہے اور یہ خوش کو دیکھا ہے اور اس نے جس کی حچی تعبیر روح کی ساتھی کی ہے اسے کہا کہ دیکھ میں بے گناہ یہاں ڈال دیا گیا ہوں ایک جوٹے الزام کے سبب سے مجھے یہاں پھینک دیا گیا ہے میں نے کوئی غلطی نہیں کی میرا کوئی گناہ نہیں ہے جب تو سرپراز ہو تو مجھے یاد کرنا ہے لیکن اس نے اس کو کوئی یاد نہیں دیا دو سار پھر گزر گئے دو سار پھر گزر گئے اب بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے اور وہ پریشان ہے اس نے خواب دیکھے ہیں ان کے سبب سے وہ پریشان ہے اس نے نجومیوں کو جادوگروں کو فالگیروں کو سب کو کٹھا کیا ہے ان کو کہا ہے میرے خواب جو ہیں ان کی تعبیر چاہیے کوئی بھی ان کی تعبیر نہیں کر پاتا کوئی بھی ان کی تعبیر نہیں کر سکتا اب بادشاہ غصے میں ہے ان کو سعر دینا چاہتا ہے جو تعبیر نہیں کر سکتے جو کہتے ہیں کہ ہم تو عالم ہیں ہم تو جی ایسا ہیں جو بڑی شیخی مارنے والے تھے کہا کہ نہیں ان کو سزا ملے گی کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں اور اپنے آپ کو بہت کچھ دکھاتے ہیں تب وہ ساکی جو تھا اسے دو سال پہلے کی بات یاد آتی ہے کہ دوئی کہت میں ایک شخص تھا جو خواب کی تعبیر کرتا ہے اور ہو بھو اسی طرح سے ہوتا ہے اس نے بادشاہ سے بات کی کہا کہ بادشاہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اور وہ دوسرا شخص قید میں ڈال دیے گئے تھے وہاں ایک قیدی ہے جس نے ہماری تعبیر کی ہمارے خواب کو اس نے بالکل بتایا اور جس طرح سے اس نے خواب کی تعبیر کی اسی طرح سے میرے ساتھ ہوا اور دوسرے شخص کے ساتھ بھی بادشاہ کہا اسے بلاو اب اس شخص کو بلایا جاتا ہے لکھا ہے اس کی حجامت کی گئی اس کے کپڑے چینج کیے گئے بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا اور بادشاہ اس کو اپنے خواب بتاتا ہے پھر یہ پورے خواب میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں جب بادشاہ نے اسے اپنے خواب سنائی تو یوسف کہتا ہے آپ کے دونوں خوابوں کی تعبیر ایک ہی ہے ان دونوں خوابوں کو دیکھنے کا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سات سال خوب کال پڑے گا اور سات سال خوب اناج ہوگا اب ایسا ہے کہ جب کال کے سال ہوں گے وہ بڑے مشکل ہوں گے بادشاہ کو چاہیے کہ جب بحالی کے سال ہیں تازگی کے سال ہیں فروانی کے سال ہیں ان سالوں میں اناج کو خوب جمع کیا جائے بڑے بڑے گدھام بنا لیے جائے ان میں اناج جمع کیا جائے جب کہت ہو ان سالوں میں اس کو جو ہے کام میں لائے جائے اس نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس خواب کے سبب سے جو مشکل آنے والی ہے اس کا حل بھی بادشاہ کو بتا دیا اور جب سب کچھ اسے بتایا تو بادشاہ نے کہا تیرے جیسا دانشمن شخص مجھے کہاں سے ملے گا جو ان سالوں میں اناج کو جمع کرے اور ان سالوں میں جب اناج نہ ہو ان کو بہتر طریقے سے منج کر سکے اور لوگوں تک بنچا سکے لہذا تو آج کے بعد اس ملک کا حاکم ہے اور اب میں یہ آیت جو ہم پڑھ کر گئے تھے وہ آپ کے سامنے پھر سے پڑھنے کو ہوں سننے کی کوشش کیجئے گا اور ضبور نمبر ایک سو پانچ اس کی انیسویں آیت لکھا ہے جب تک کہ اس کا شخن پورا نہ ہوا خدا کا کلام اسے عزماتا رہا اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک شخن ہے یہ کلام ہے یہ خدا کی آواز ہے یہ خدا کا پلین ہے یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ یوسف مصر میں پہنچے اور پھر وہ اپنے باپ کو اور اپنے خاندان کو یہاں بلائے اور ان کی پالنا کرے اور ایسا ہی ہوا جب تک شخن پورا نہیں ہو گیا جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ گیا کہ اب بھائی اسے سجدہ کرے جب تک وہ اس پوزیشن میں نہیں آ گیا کہ ہر کوئی اس کے سامنے سجدہ کرے بلکہ آپ اس کو پڑھیں گے سنتیس میں باپ سے پڑھ کر آپ پرداشت کی کتاب کو پڑھیں تو پھر جب یہ سے بحال کیا جاتا ہے بادشاہ اسے وہاں قید سے نکالتا ہے تو اس نے اس کے سامنے سب لوگوں کو کہا سجدہ کرو بھائی کیا باپ یا ماں کیا سب لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اس طرح سے اس کا شخن جو ہے جب تک کلام پورا نہیں ہوتا اس وقت تک کئی دفعہ خادم الدین میں مشکل آسکتی ہے ان کی زندگی میں کئی دفعہ وہ جو کلام پیش کرنے والے ہیں خدمت کرنے والے ہیں وہ پسے ہوئے رکے ہوئے دبے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں لیکن یاد رہے کہ جب تک خدا کا سخن اس کے ساتھ ہے اور کبھی بھی کوئی اسے رد نہیں کر سکتا وقت آنے پر وہ اٹھایا جائے گا وہ قائم کیا جائے گا وہ برومند ہوگا اور خدا کی قدرت اسے سنبھالے گی جب تک اس کا سخن پورا نہیں ہو گیا کئی دفعہ حالات یہ ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ ہم پستی کی طرف نکل گئے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے تھے ہمیں پھینک دیا گیا ہے ہمیں نکال دیا گیا ہے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے لیکن جس کے پاس سخن ہے یاد رہے اس بات کو یاد رکھنا ہے جس کے پاس یعنی خدا کا کلام ہے جس کے پاس روئہ ہے حقیقی اور سچی روئہ اور جو اپنی روئہ خود بنا کر بیٹھا ہوا ہے وہ روندہ ہی رہے گا اورہ رونہ نہیں مکنا وہ کبھی بھی سرفراز نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جو ہے خود اپنے آپ کو خدا کا خادم بنا رہا ہے یا جناو میں آ رہا ہے لیکن جس کو خدا چنتا ہے اسے اٹھاتا ہے کھڑا کرتا ہے اور خدا کا جلال زہر ہوتا ہے مجھے یاد آ رہا ہے میری والدہ جو ہیں اور میرے والد صاحب جب میں خدمت میں آ گیا تو بڑے خوش تھے بہت زیادہ خوش اور ایک دن میرا باپ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنا گا اسمت اسی جدو تے نو منگی آسی خدا کو لو او دوی کے آسی کے خدا ایسا نو پتر دے تے ایسی تیرا خادم بناوا گے لیکن حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے نہ تو وہ مجھے خادم بنا سکے اور نہ میں خود خادم بننے کی کوشش کرتا رہا دور دور خدا سے لیکن کیونکہ سخن تھا ایک میرے لئے خدا کی آواز تھی اس لئے خدا نے مجھے نکالا اور پھر ہم نے خدمت میں آ کر بہت سارے ایسے دن دیکھے ہیں اس طرح کے حالات دیکھے ہیں جو ایسے مایوسی کے حالات تھے ایسا لگتا تھا کہ چھڑوں پر خدمت آ کچھ کر لو لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا ہمیں لے کر چلتا رہا چلتا رہا اور آج ہم خدا من کے فضل سے بچوں سمیت خدا من کے استائش اور تمجید کر رہے ہیں یہ خدا کی عواز ہے وہ شخص جس کے پاس خدا کا سخن ہوتا ہے یرمیہ کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یرمیہ جو ہے اس کے ساتھ خدا آواز کر رہا ہے اس کے ساتھ بات کر رہا ہے آواز 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 ہونتے سہی ترپیو پی آواز کیا ہے چلنے تو پھر ہم باعث سے برکت ہیں پھر وہ بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے دیڑا ایتھے بکھا اور لور بکھا پھر یہ غلط ہو جائے گا سچی بات میں کہہ رہا ہوں پھر غلط ثابت ہو جائے گا جو خدا ان کے ہاتھ میں آج یہاں ہے وہ جہاں کہیں بھی جائے پام لور بھی چلا جائے وہ باعث سے برکت ہی ہے امریکہ چلا جائے باعث سے برکت ہوگا آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جکائیں دعا مانگے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں اور خدا کی شتائش کرنا شروع کریں